ایسا لگ رہا ہے کہ کشمیر میں ہماری سانسے بند ہو گئی ہے ہر جگہ سے ایک ہی آواز آ رہی ہے 35A 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 کے اوپر کچھ سیاستان اپنی سیاست بھی کر رہے ہیں کچھ پولٹیشنز جن کو اپنی ایک سپیس ختم ہو گئی ہے ایڈ پریزنٹ وہ اس کے ساتھ میں اپنی سپیس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایشو کھالی کشمیر کا نہیں ہے یہ جمہو کشمیر اور لڈاک کا پورے سٹیٹ کا ایشو ہے 35A اور 370 کشمیر کا ہر ایک ساتھی چاہے وہ ہندو ہے مسلم ہے سیخ ہے عیسائی ہے ڈوگرہ ہے لڈاکی ہے بودھ ہے سب کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کہیں پر بھی بیٹھا ہو وہ اس کو کہے کہ یہ اس کا ایشو ہے ہمارا ہے 35A directly or indirectly it indicates that it is the dignity honor of the citizens of Jumboa and Kashmir state کیونکہ state subject ہم لوگوں کے پاس ہے اور کسی کے پاس country میں نہیں ہے اور accession کے time یہ ساتھ میں ہمارے ساتھ جب جڑا ہوا تھا تو accession کے time میں پہلے 370 کی بات اٹھی تھی 370 کے ساتھ میں 35A because all these four points جو اس میں ہے وہ چار points کو لے کے آئے تھے لیکن دکھ اس چیز کا ہو رہا ہے کہ جو آج سیاست ہو رہی ہے الگ الگ parties اپنے اپنے طریقے سے بول رہے ہیں کہیں کہیں تو نظر آتا ہے آپ کے میڈیا کے ساتھ ان کے مدیم سے ایک سیڈ سے وہ message دیتے ہیں ہم سب ایک ہے دوسرے سیڈ سے پھر اٹھاتے ہیں ہمیں یہاں پر بھی کوئی اس میں بھی appreciation کرنی چاہئے کہ present government جو ہے honorable chief minister اٹھ کے گئی اپوشن لیڈر کے گھر پر بھی گئی honorable pradar منتری کے گھر پر بھی گئی اور سب سے بڑی بات ہے کہ پردار منتری جی نے جو ریڈ فورٹ سے message دے دی کہ کشمیریوں کو گلے سے لگانا ہے کشمیریوں کو گلے سے ملنا ہے گولی گالی گلوش سے اب کوئی کام نہیں چلے گا تو that is the message اور ہم اس کا ویٹ کریں گے گلے لگانے والی بات کا کوئی ہوگ کہ جب honorable pradar منتری پندرہ اگست یا چھوٹی جنوری کو کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو اس بات کی بہت value ہے بہت weightage ہے نمبر دو Supreme Court of India honorable Supreme Court of India میں اگر کسی بھی NGO نے کسی بھی organization ہی یہ case دائر کیا ہے اس میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو case وہاں دائر کیا گیا ہے اس میں Supreme Court of India کا اگر زیادہ سے زیادہ میں کہتا ہوں worst سے worst ہمارے لئے decision آ جائے گا وہ gender پر آ جائے گا کہ جنڈر بیس جو ہماری ویہنیں بیٹیا ہے ان کو جی تب تک ملنا جائے جب تک وہ زندہ ہے جو میرے کو لگتا ہے اگر otherwise Supreme Court of India اپینین دے گا اپینین دینے کے بعد میں the same case will go to the legislature جو ہمارے MLA صاحبہ یہاں پر جمہو کشمیر سٹیٹ میں وہ legislature میں ہوگا کیونکہ جو بھی کانسٹوشن بنتا ہے کوئی بھی امنمنٹس ہوتی ہے کوئی بھی اس میں وہ ہمارے سٹیٹ میں آ جائے گا جب سٹیٹ میں آ جائے پاک اوپر ہوا کرنے کی کیا ضرورت ہے اسی ٹائم ہمیں لگے گا کہ ہمارے ساتھ کتنے پارٹیز والے کتنے سنسیر ہیں جمہو کشمیر اور لڈاک کے ساتھ اس ٹائم میں پتا چل جائے گا کون کس کے ساتھ میں اور کون کہاں پر ہے میرے کو نہیں لگتا اس پر آج کل ہم لوگ ہمارے پاس اتنے زیادہ issues ہیں اتنے زیادہ issues ہیں unemployment کے issues ہیں ہمارے بچے جو ہمیں پتا بھی نہیں لگ رہا ہے بیس سال اکیس سال کے بچے جس سائیڈ سے رائٹ اور لیفٹ میں جا رہے ہیں ان کے فیوچر کی بات کوئی نہیں کر رہا ہے وہ جس طریقے سے بچے بچارے مارے جا رہے ہیں